سورة اللہ عراف آیت نمبر ایک سو ستا سٹ اعوذ باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه وَاِذْ اور جَبْ تَعَذَّنَا اعلان کیا رَبُّكَ تیرے رَبْنَے لَيَبْعَثَنَّا البتہ وَضْضُرُورْ بِضْضُرُورْ بھیجے گا علیہم ان پر اِلَا تَكْ يَوْمِ دِنْ الْقِيَامَتِ قِيَامَتِ مَنْ اسے يَسُومُهُمْ جَوْ دے گئے انہیں سُوءَ بُرَا الْعَذَابُ عَذَابُ اِنَّا بِشَكْ رَبَّكْ تیرَ رَبْ لَسَرِيعُ البتہ بہت جلد ہے علی عقاب سزا دینے والا وَإِنَّهُ اور بے شکو لَغَفُورْ البتہ معاف کرنے والا ہے اور رحیم رحم کرنے والا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَا رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّا عَلِيْهِمْ الْقِيَامَتِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابُ اور جب تیرے رب نے اعلان کیا کہ وہ قیامت تک ان کے اوپر ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھاتے رہیں گے اِنَّا رَبَّكَ لَسَرِيعُ لَيْقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک تیرے رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا یہود کی مسلسل آہد شکنی خیانت غدر اور دھوکے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ تا قیامت تم پر میں کوئی نہ کوئی ایسا مسلسل کرتا رہوں گا جو تمہیں سزا دے گا چنانچہ اسلام کے آنے سے پہلے اگر ہم تاریخ دیکھیں تو تاریخ میں ان کے اوپر ایسے ایسے حکمران ایسے ایسے ظالم اللہ نے ان پر مسلسل کیے جنہوں نے یہودیت کی جس کو کہتے ہیں نا کہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا یوں یہودیت کا گاجر موری کی طرح ان کو کٹ کے رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ جو مدینہ میں آئے تھے ان کو بیت المقدس سے مار مار کے ان کے چیرے بگاڑ دیئے گئے اور ان کو نکال دیا گیا یہ وہاں سے بھاگ کر یہاں پر آ کر پردیس میں مہاجروں کی طرح جس طرح مہاجر کیمپ ہوتے ہیں اس طرح آ کر یہ مدینہ میں رہنا شروع آج یہ بات کرتے ہیں خیبر ہمارا ہے خیبر ان کا نہیں ہے یہ تو بھیک مانگنے کے لیے عربوں کے پاس آئے تھے مار کے انہوں نے نکال دیا ہے تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر اسلام سے پہلے تاریخ کے اندر بہت سے ایسے حکمرانوں کا دیکھ رہا کہ جنہوں نے یہودیت کو بہت مارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کے آنے کے بعد انہوں نے پھر غدر شروع کیا سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک قبیلے کو نکالا اس کی وجہ ایک مسلمان عورت کی عزت کو پامال کرنا تھا اور اس پر ڈٹ جانا آپ نے ان سب کے سب کو نکال دیا اور ایک قبیلے کو آپ نے نکالا کہ آپ ان کے پاس دیت کے لیے گئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس غدر اور خیانت کی وجہ سے مدینے سے نکالا پھر تیسرے گروہ کو بنو قریضہ جو تھا یہ تیسرا باقی رہ گیا مدینے میں تین بڑے قبیلے تھے انہوں نے غزوہ خندق جس کو احضاب بھی کہا جاتا ہے اس موقع پر این جب مسلمانوں سے ان کا مہدہ تھا این جنگ کے دوران انہوں نے مہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے پیچھے کی ساری جانب غیر محفوظ ہو گئی کیونکہ ایک طرف یہ تھے ایک طرف مسلمان تھے اب مدینے کی ایک جانب غیر محفوظ ہو گئی مسلمانوں کے لیے سخت خطرہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ ان خائنین کو بھی پکڑی ہے چنانچہ ان کا سب جنگ جو جتے وہ قتل کیے گئے اب یہ تینوں قبیلے مدینے سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے آتوں ان کو عذاب دلوا ہے پھر یہ خیبر چلے گئے خیبر میں یہ آباد ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مہدہ کیا کہ ہم یہاں سے جو نکلے گا جو فصل ہوگی اس کا آدھا آپ کو دیں گے آدھا ہم رکھیں گے بیج بھی ہم دیں گے محنت بھی ہم کریں گے آپ کو تیار فصل کا آدھا حصہ دیں گے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جب تک ہم چاہیں گے تمہیں باقی رکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پاؤں توڑ دیئے پھر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کی اتنی جرت کی انہوں نے ایک مسلمان کو یوں مارا اصل مسئلہ باپ بیٹے کا نہیں تھا کہ عمر نے اپنے بیٹے کا انتقام لی ہے یہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ ایک اقلیت ایک زمی کی اتنی جرت کہ وہ ایک مسلمان کی ہاتھ پاؤں توڑ دے امیر المؤمنین نے پھر ان کو وہاں سے بگایا اور اس کے بعد پھر تاریخ گواہ ہے کہ انیس سو ستا سٹھ تک ان کا دنیا میں کوئی ملک نہیں رہا یہ کبھی کہیں کبھی کہیں اور آخری جو ان کے اوپر اللہ نے مسلط کیا وہ ہٹلر تھا جس نے یہودیت کو مار مار کے ان کی کھوپڑیوں کے منار بنائے اتنا اس نے یہودیت کو قتل کیا اور اس کا مشہور باقولہ جو آپ سب نے سن رکھا ہے کہ میں نے چند یہودی چھوڑے ہیں یہ ختم نہیں کیے قصدن نہیں کیے اس لیے چھوڑے ہیں کہ بعد میں آنے والے کہیں کہ ہٹلر نے صحیح کیا تھا میں نے چند چھوڑے ہی نمونے کے طور پر ہے کہ تمہیں پتا چلے یہ قوم کیسی ہے اور آج اس کی بات یاد آتی ہے کہ اس کی بات ٹھیک ہے رب نے چاہا تھا نا کہ قیامت تک اللہ نے ان کو زلیل بھی تو کرنا ہے نا اگر اسی وقت ان کی نسل ختم ہو جاتی تو پھر تو ان کے لیے ایک دفعہ زلت تو دب جاتی نا لیکن رب قیامت تک ان کو زلیل کرے گا اب بھی اللہ کی توفیق سے اب بھی اللہ کی توفیق سے یہ زلیل ہیں یہ خود اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے معیشت بڑی مضبوط سوت کا نظام بڑا مضبوط بینکاری کا نظام بڑا مضبوط دنیا میں بڑے بڑے جو سسٹم ہیں وہ سب بڑی بڑی کمپنیاں اور سب معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں لیکن اللہ نے ان کو زلت ایسی سے دوچار کر رکھا کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ان کا بات نہیں کر سکتے عیسائیت کی گود اور عیسائیت کا سہارہ لینا ان کی مجبوری ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت تک اور اب بھی آئے گا اور آتا رہے گا یہودیت کو سزا دینے والے اللہ مسلط کرتا رہے گا ان پر بلاخر یہ یہودی دجال کے لشکر کے ساتھی بنیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور مہدی جب آئیں گے تو ان کے ہاتھوں اللہ تعالی دجال کو بھی قتل کروائے گا اور ان سب کافروں کو جو مسلمان نہیں ہوں گے ان سب کو قتل کیا جائے گا یہ قیامت کے دن تک اللہ تعالی ان پر عذاب مسلط کرے گا تو اللہ تعالی نے واضح اعلان کیا دیکھو یہ بھی قرآن کی حقانیت قرآن کی سچائی لیکن جب رب کسی کے دل کو بند کر دے اب یہودی قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن کس لیے مسلمانوں کے خلاف باتیں تلاش کرنے کے لیے اسلام کے خلاف کچھ ڈونڈنے کے لیے یہ آیت بھی وہ پڑھتے ہوں گے لیکن میرا رب جب اندہ کر دے تو کوئی کیا کر سکتا ہے جس طرح بڑے بڑے جبوں والے دستاروں والے پگڑیوں والے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں شرک کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان سب چیزوں کا پڑھتے ہیں لیکن اسی طرح اس پر ڈٹے میں لیکن رب العالمین نے دلوں پر تالے لگا ہے جب تک وہ تالے نہیں کھلتے دل میں بات نہیں اترے گی تو رب تعالی نے یہ قرآن کا اتنا تنقیدی مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ مسلمان اتنا مطالعہ نہیں کرتے ہیں ان کے جو خاص گروپ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ہر ایک کی نہیں تنقیدی مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے فرمایا قیامت تک میں ایسے لوگ ان پر مسلط کرتا رہوں گا جو ان کو بدترین عذاب دیتے رہیں گے وہ مختلف کس ہیں اور سب سے بڑا ان پر عذاب پتا کیا ہے خوف سب سے بڑا عذاب ان پر خوف ہے ان کو پوری دنیا میں خوف ہے کسی ایک ملک میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے جان کا بھی خوف ہے مال کا بھی خوف ہے اب آپ کو پتا بھی نہیں آپ تو یہ کہتے ہیں میرا رب راضی کا وہ رزق دینے والا ہے لیکن یہ جو یہودیت کے جو بڑے بڑے بلگٹس یا اس طرح کے جو بدبخت ہیں یہ ابھی سے اس ٹینشن میں ہیں کہ اتنی زخیرہ اندوزی کرو اناج اصل اناج جو ہے اس کو محفوظ کرو اس کے لیے وہ بڑے بڑے سٹور بنا رہا ہے جس کے اندر وہ ہر جو بیج کا ہے بیج ہر فصل کا اصل بیج جو ہے وہ اس کو محفوظ کر رہا ہے بہت بڑی مقدار کے اندر کیا ہوگا جی دنیا کے اندر ایک وقت آئے گا یہ چیزیں ختم ہو جائے زمین کی تیم وہ ایسا سسٹم بنایا اس نے وہ کر رہا ہے کس لیے خوف فقر دماغوں پر سوار ہے اگر ان کے پاس ایک سو سال کا رزق ہونا تو ان کو سو کی نہیں ان کو ایک سو ایک سال کی فکر لگی ہوتی اس ٹینشن میں ہے سو سال بعد کیا ہوگا ہم تو رات کو سوتے ہیں کہتے ہیں رب رازق ہے رب دے گا انشاءاللہ سب لیکن ان لوگوں پر اللہ نے سب سے بڑی زلت خوف کی مسلط کی ہوئی ہے اور خوف اتنی بری بیماری ہے نا کسی کو کسی نے پوچھا کہ اللہ اگر تجھے بیماری یا خوف ان ویسے کسی ایک میں مفتلا کرنا چاہے اور تجھے اختیار دے تو کس کو چنے گا اس نے کہا میں بیماری کو چنوں گا کہ بیماری میں بندہ سو تو جاتا ہے نا کبھی نہ کبھی بندہ کچھ کھا تو لیتا ہے خوف میں نہ نیند آتی ہے اور نہ کچھ کھایا جاتا ہے تو یہ بدبخت ایسے ہیں اللہ نے ان کی دنیا بھی ان کے لیے یہ کھاتے پیتے بظاہر آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہ وقتی طور پر دل بہلاتے ہیں وگرنہ ان پر خوف مسلط ہے ہر وقت یہ تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے ہمیں پتہ ہی نہیں خوف کیا بیماری ہوتی یہ تو اس کو پتہ جس کے اوپر مسلط ہے ہم تو آرام کی زندگی جیتے ہیں ازادی سے گھومتے پھرتے ہیں یہ ان کے لیے مشکل ہے یہ اپنے فلسطین کے اندر بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے کیونکہ غاسب ہے نا ظالم ہے یعنی انہوں نے جو اسرائیل بنایا فلسطین میں اس میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے کیونکہ ان کو پتہ ہم نے ظلم کیا ہم نے غصب کیا ہر وقت ان کو ڈر لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کے اوپر ایک عذاب مسلط کیا ہے اور کیسے وہ چھوٹے چھوٹے ننے منے فلسطینی معذور فلسطینی سفید داڑیاں والے فلسطینی خواتین کیسے ان کی گنوں اور ان کی توپوں کے آگے سینہ سپر کر کے کھڑے ہو جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک ظلیل کرتا رہے گا جب تک یہ یہودیت پر قائم رہیں گے انہا ربک اللہ سریو لقاب یہ تو دنیا ہے نا پھر تیرا رب بڑی جلدی سزا دینے والا پھر ایک دن تیرے رب نے وہ دن رکھا جس دن وہ بڑی جلدی سزا دے گا اور بڑا سخت عذاب دے گا ان کو وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرے رب جو ہے وہ معاف کرنے والا بھی ہے رحم کرنے والا بھی اگر کوئی توبہ کرنے آئے تو اس کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیت مبارکہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ